تو ایک بھائی نے کوششن کیا تھا کہ ان کے اولاد ضائع ہو جاتی ہے تو دیکھیں یہ مرض اٹھرہ کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے عموماً تو ان کے لئے ایک وظیفہ میں نے بیان کر دیتا ہوں جو میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا یہ اللہ تبارک اللہ کا اسم الخالق یعنی اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ الخالق اس اسم مبارک کو بعد نماز عشاء سات ہزار مرتبہ پڑھا جائے بہت لمبا کام نہیں یہ سات ہزار مرتبہ پڑھنے میں کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا تو سات ہزار مرتبہ اسم مبارک کو پڑھا جائے اور پانی پہ دم کر کے وہ پانی پی لیا جائے اور اول آخر اکیس اکیس مرتبہ درود پاک پڑھ لیا جائے اور سات دن یہ عمل کیا جائے تو انشاءاللہ اٹھرہ کے مرض کا خاتمہ ہو جائے گا اس کے علاوہ جب بھی کوئی خاتون پرگرنٹ ہوتی ہے پرگرنسی ہو اور حمل کے ضائع انہوں کا خوف ہو تو ایک اور وظیفہ اس کے لئے یہ ہے کہ سورہ یوسف کی آیت نمبر چونسٹے فاللہ خیرن حافظہ وعرحم الرحمن یہ اپنے پیٹ پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے اکیس مرتبہ روزانہ پڑھیں یا دوران حمل اپنے پیٹ پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے اکیس مرتبہ سورہ یاسن کے آیت نمبر اٹھاون ہے سلام قولم من رب الرحیم یہ آیت طیبہ انشاءاللہ پڑھی جائیں تو اس سے حمل کی حفاظت ہوتی ہے یا یہ بھی آیت نہیں پڑھ سکتی تو پھر یہ کہ سو مرتبہ یا سلام یا اللہ دوران حمل روزانہ پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی حمل کی حفاظت فرماتا ہے